اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب باگ نمبر 22 فکرہ نمبر 49 کو آجام پڑھیں گے جو کہا جائے کہ پولیس رول میں سب سے زیادہ امپورٹن اکانسہ فکرہ ہے تو سب سے زیادہ امپورٹن فکرہ جو اگر چیکٹر کے لیان سے کہا جائے تو 22 اگر اکانسہ فکرہ کے لیان سے کہا جائے تو 49 کیونکہ اس میں سارے ریجسٹرز ہیں تھانا گیا اور اس سے آگاہی نہایت دوری ہے جو اپرموشن کے اگزام جاتے ہیں جس میں بی ان کے اگزام ہوتا ہے اور سی ان کے اگزام میں لسٹ اے میں تو کبھی کبھار کوئی لے جاتا ہے توڑا بھوت لیکن لسٹ بی میں لازمی میں اس کا ایک کوئیسن آتا ہے بیس نمبر کا پچیس نمبر کا تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھا ہوں گا کتانا میں کتنے ریجسٹر ہوتے ہیں کونکوں سے ہوتے ہیں اور ان میں کیا کہتر جوتا ہے آج اس کڑی میں پہلی ویڈیو لے کر آپ کی فیڈیو پہ حاضر ہوں جس میں ہم صرف تعرف کریں گے تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا جو نشان شو ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو ساتھ آل کا نشان شو ہوگا اس کو آل پہ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو لگاؤں گا تو آپ کے پاس ایک میسج آئے گا تو آپ اس کو کلک کر کے میری ویڈیو دیکھ سکیں گے فرنڈز میرا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کیا جائے میکمہ پولیس میں شعور کو بیتار کیا جائے میکمہ پولیس میں زیادہ سے زیادہ پڑے لکھے افسران جو ہیں وہ آگے سے آگے ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کولیفیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامینیشن لیسٹ اے بی اور سی وغیرہ پاس نہیں کر سکتے تو ان دوستوں کی رہنمائی کے لیے ان دوستوں کی حصلہ حضائی کے لیے ہم چھوٹی سی ہمیں ایک کوشش کرنے کی کر رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حصلہ حضائی کر دیں فرنڈز باب نمبر بائیس جو ہے وہ اس کے ہم دو تین فکرات جو ہے میں پیچھے پڑ چکے ہیں اور جو اپورٹنڈ ہے ہم صرف ابھی وہی پڑ رہے ہیں کیونکہ جلدی جلدی کورس کو کور کیا جائے آج ہم اس کا فکرہ نمبر 45 جو نہائی تھی ہے میں پرینڈز جسے میں کہوں گا کہ اگر ہنڈرڈ میں سے آپ پوچھیں کہ کتنے پرسینٹس کے آنے کے چانسز ہیں تو فکرہ نمبر 45, 46, 47 جتنے بھی آگے اس کے بعد فکرات ہیں جو سارے ریجسٹرز ہیں تو وہ سارے کے سارے فکرات جو ہیں وہ ہنڈرڈ میں سے اگر آپ پہیں کتنے پرسینٹ آئے گا تو میں ہنڈرڈ میں سے ان کو ہنڈرڈ بھی کہوں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اس میں کوئی ہے کسی قسم کا کوئی واقف نہیں ہے کہ میں اسے ایسا نہ کہہ سکتا ہوں فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ باب نمبر 22 اس کے فکرہ حضر پنتالی کے تحانے میں پچی ریجسٹر گورنمنٹ آ پنجاب سے مضور شدہ ہونا کرتا ہوئے رکھے جائیں گے پھرنڈز اس میں امپورٹنٹ یہ لکھا ہوئے ہیں اس میں امپورٹنٹ پتے کیا ہے کہ آپ ذرا گوھر کریں کہ اس میں لکھا ہے کہ باب نمبر 22 فکرہ نمبر 45 تو یہ کونسا فکرہ ہے یہی باب ہے یہی فکرہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو لکھ رہا ہے کہ اس کے تحانے میں زیل پچی ریجسٹر ابھی جو امپورٹنٹ ہمچائے جریز گورنمنٹ آ پنجاب سے مضور شدہ نمونہ ٹھیک ہے ایسے ریجسٹر نہیں لکھے جائیں گے کسی دکواں سے لے کے نہیں رکھ دی جائیں گے خالی ریجسٹر کی اُزلپر لائنے عاشیہ مارگیاں لی کریں گوھرمنٹ آ پنجاب سے مضور ہے جیسا گورنمنٹ آ پنجاب مضور کرے گی جیسا نمونہ بنا کے بھوٹے جائیں گی تو فکرہ نمبر 45 میں ریجسٹر تھانہ فکرہ نمبر 45 جو ہے اب ذہن میں رکھئے گا بہت سارے لوگ اس ہیجیٹیشن کا ہگار ہو جاتے ہیں کہ باب نمبر 22 فکرہ نمبر 45 کے تحت تھانہ میں ریجسٹر نمبر ایک ہوتا ہے نئی گرنٹس باب نمبر 22 فکرہ نمبر 43 کے تحت تھانہ کے اندر جتنے بھی ریجسٹر ہیں وہ باب نمبر 22 اور فکرہ نمبر 49 کے تحت ہی رکھے جاتے ہیں اور وہ ریجسٹر کیسے ہوں گے جیسے گورنٹاپ پنجاب ان کی مندولی دے ہیں نمبر ایک اس کا نام ایف ای آر ہے ایف ای آر یہ تو ایک کاغس کو بھی ایف ای آر کہتے ہیں جس کے اوپر ایف ای آر لکھی ہوتی ہے لیکن ایف ای آر رجسٹر ایف ای آر بولتے ہیں فرنسکو کیونکہ فسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہوتی ہے جب بھی تھانے میں آکے کوئی ایف ای آر لکھی جاتی ہے اس کو اندراج کیا جاتا ہے تو اس رجسٹر جو ایک رجسٹر بناتا ہے بھی تو آپ نے شاید نہ دیکھا ہو آج تقریباً چار پانچ سال ہوگئے ہیں جب جب سے یہ فرنس سسٹم لانچ ہوئے ہیں تب سے یہ وہ ایف ای آر والا جو رجسٹر تھا وہ تقریباً پیچھے تھوڑا سا مطلب وہ وہ ہماری نظروں سے تھوڑا سا اوجل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی تھانے میں تھانے کی سطح پر ایف ای آر کو کٹھا کر کے منکہ رجسٹر تکمیل کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے دیکھنا ہوگا اپن تھانے میں پہلے والا رجسٹر اٹھا کے دے سکتے ہیں جس میں اینڈیکس ہوتے تھے تو اس کی اوپر اندراج ایف جس طرح پلیس لائن میں ہوتا ہے پلیس لائن میں اس کا اور ہے وہ ہم پلیس لائن کے زیسٹروں میں ہم پڑھیں گے تو میں یہاں ادرباد نہیں لے کے جانا چاہ رہا تو روز نامچہ جو ہے وہ لازم وضوح ہے تھانے میں جس کے اوپنا ہر طرح کی کاروائی کا اندرہ آج ہوتا ہے نمبر تین جو ہے ایک بات فرینڈز آپ نوٹ کر لیں میں یہاں پہ حصے نہیں بتا رہا کہ اس کی کتنے حصے ہیں اس میں کیا دار جو گا اس میں صرف ہم یہ چھوٹا چھوٹا ہم یہ بتائیں گے ان لوگوں کے لیے جن کو بالکل نہیں بتا کہ ریسٹروں کے اندر کیا لکھنا ہوتا ہے تو آپ پھر تھڑا طرف ان کو دیکھ لیں اگر آپ کو طرف سمجھ آ گیا تو آپ کو نام لکھتے ہی آپ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اندراز کر لیں گے تو فرینڈز میں تیسرا جسٹر جو ہے احکام کیمل عمل اور دیگر احکام جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ احکام کیمل عمل اور دیگر احکام تو اس میں کیمل عمل احکام اور دیگر احکام مطلب ایسے احکام جو ہمیشہ پکے پکے ہمارے اوپر لاغوں ہیں اور ایسے احکام جو بدلتے رہتے ہیں افسران اربالہ کی طرح سے تو ان کا ادرائی کی جاتا ہے اگر چار نمبر ہے روپ اوشان مفوجی مفروڈ ہوں اس میں روپ اوشان والے افراد اور رفوجی مفروڈ ہوتے ہیں جو فوجی بگوڑے ہوتے ہیں ان کے بدلے کا ادراج ہوتا ہے اور پانچ نمبر جو جسٹر ہے اس کو قطع کتابت کہتے ہیں جس میں تانا کی قطع کتابت ہوتی ہے آنے جانے والی ڈاک ہوتی ہے اس کا اشنہ ادراج ہوتا ہے چھے نمبر جسٹر جو متفرق ہوتا ہے اس میں چال چلن ہوتی ہے تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا کے فلاں بندہ جو ہے اس کا جو ہے وہ کس کٹیجری کے مالک ہے کس طرح کا اس کا چال چلن ہے اور سات نمبر جسٹر جو ہے وہ کھاٹک مویشیاں جو کہ اب تھانا سے حضر ہو چکا ہے قطع ہو گیا تھانا میں لیکن اس کو ذکر کرنا ضروری ہے اب ایسے لکھیں گے کہ کھاٹک مویشیاں حضر ہوا آٹھ نمبر جسٹر جو ہے یہ سرسلپ اور پیروی مقدمات اس کے دو اچھے بنا ہوتے ہیں ایک میں سرسلپ ہوتی ہے اور پیروی مقدمات کے دراج ہوتا ہے پہنکی مقدمات کے دراج کیسے ہوکتے ہیں اس کو بہت زیادہ صلی ہے عدالت کی طرح سے جو احکامات ملتے ہیں وہ اس میں لکھا جاتا ہے نو رجسٹر جو ہے وہ نہای دی ام ہے نہای دی ام ہے فرینڈز یہی اکثر جو ہے وہ خوشا جاتا ہے مکانات میں نوہ نوہ رجسٹر دہی جرائم ہوتا ہے دہی جرائم فرنڈز ایک بوک ہوتی ہے بہت بڑی جس میں علاقہ تھانا جو ہوتا ہے وہ مکمل کا اگراج ہوتا ہے اس کے پانچ اسے ہوتا ہے ان پانچوں اسو کو جب ہم میں ایک نئی ویڈیو لے کر آوں گا ہر رجسٹر کی ایک ویڈیو لے کر آئیں گے تو کوشش کرو چھوٹے رجسٹر ہیں ہم دو تین کو ایک ویڈیو میں لے ہوں تو ایسی صورت میں آپ ویڈیو کو ہائلنڈا ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا تو فرنڈز اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ چین کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو پریس کر لیں اگر آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد نگرانی کورما شاہن جو ہوتا ہے یہ دس نومبر جسٹر ہوتا ہے اور گیرہ نومبر جسٹر ہے دنگس حسنی شئیر پرسیل فائل اور جس نمبر بارہ ہوتا ہے پرچاہ تلائی مجاری اور مسہولہ اس دوئے سے ہوتے ہیں تیرہ نمبر جسٹہ رائے کو کسران گزر شدہ گزر شدہ شدہ جو تھانہ میں اچانک دورہ کرتے ہیں جسے رپی ساہب اور آئی جی ساہب آجاتے ہیں تو وہ اپنی رائے یہاں جس نمبر تیرہ میں دیتے ہیں جس نمبر چودہ جو ملائزہ جو تھانہ جب تھانہ میں ملائزہ ہوتے ہیں دو طرح کے ملائزے ہوتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو سبسکرائب نہ ہوتا ہے کیونکہ موشن کے مطلق جتنے بھی کوپسز ہیں پلیس رول ہے دیگر جتنے بھی بوکس ہیں سب کے مطلق میں ہے ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اور بہت سے امپورٹنڈ کوسٹنز جو آم طور پر ہمارے فیلڈ میں رہنے والے ہی ہمارے آسز میں ہونے والے ہی جو انہوں کو سمجھ نہیں آتے پرموشن کے لیے تو ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتا ہوں مجھ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے گا لائک کرو کر دیجئے گا اپنے کمنٹ کا اظہار کیجئے گا اپنے رائے کا فرنڈز جلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنڈز آج ہم ریجسٹروں کو شکو کر رہے ہیں پلیس سٹیشن کے تھانہ کے جو ریجسٹر ہیں وہ آپ کو بتا ہی ہے کہ پچیس ہوتے ہیں تو آج ہم پانچ ریجسٹر لے کر آپ کی فرمت میں حاضر ہونا ہے پہلے پانچ ریجسٹر ہم کبر کریں گے فرنڈز پہلے میرا ویڈیو تھا کہ میں ایک ایک ریجسٹر لے کر آپ کی فرمت میں آدھ رہا لیکن پھر ٹائم کی مناسبت سے دیکھا تو وہ ٹائم بہت کام ہے کیونکہ بہت سارے فرنڈز مجھے فون کر کے اس طرح بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگزامز ہیں جلدی سے جلدی ویڈیو ریکوور کریں تو میں اس طرح اس لیے جلدی سے جلدی ویڈیو کرنے کوشش کر رہا ہوں تو جو ریجسٹر زیادہ لمبے ہوں گے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں گے ہم ان کو تل کوئی زیادہ Näگے تو فرنڈز کو اس لیے ویڈیو پی شروع کرتے ہیں اس میں ریجسٹر نمبر ایک پڑھیں گے اسے پہلے ریجسٹر نمبر ایک فر ہے فرنڈ میں آپ سے پروگسٹ کرتے جانوں کہ اگر آپ نے اس کوششن کو اچھی طرح سمجھنا ہے ہن جس لوں کو آپ نے یاد کرنا ہے تو میں آپ کو اسے فنگر ڈپس پہ یاد کروا دوں گا سپرائی میں ربانی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائیں تو ریجسٹر نمبر ایک جسے ہم ایف ای آر کہتے ہیں تھانے میں ایف ای آر جس ریجسٹر کے اندر ایف ای آر تھانے میں درج ہوتی ہے اسے ایف ای آر کا ریجسٹر بولتے ہیں اس کا نمبر جو ہے وہ تھانہ میں ایک نمبر ہے اور ٹرینٹ یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ تھانہ میں ایک سیریل نمبر لگا ہوا ہے کہ ریجسٹر نمبر ایک کونسا ہے دو کونسا ہے تین کونسا ہے چار کونسا ہے تو اس طرح یہ ان کے نمبر ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ مانا چاہیے کہ ان کے نمبر تھانہ میں ریجسٹر کے نمبر ہیں کیا اس کے بعد تھانہ میں ایف ای آر درج ہوتی ہیں اس کا ریجسٹر نمبر ایک ہے آج کل تو فرنڈ ایس پہ درج ہو رہی ہے فرنٹ ڈسک کے درجہ ہونے والی افرائن کے جو کاپی نکال کے بھی اس کی ایک رجسر بنا رہے ہیں تھا تو آپ سے زیادہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں تو بنانے طور میں بھی ابھی جو دو درس تمرہ سولہ سے جب سے فرنٹ ڈسک نہیں تھا تو اس وقت جدنی بھی یہ افرائن درجہ ہوتی تھی وہ اپر رجسر تھا دو سو صفات گمشتمل ہوتا تھا جس کے پچاس افرائن ہوتی تھی دو سو اینڈیکس اس کے ہوتے تھے تو فرینڈز اس میں اس کا چپٹر نمبر جو ہے 22 ہے فکرہ نمبر 47 ہے 22 47 ہے تو کل حصے اس کے دو ہیں اس کے دو حصے ہیں ہم ساتھ ساتھ سے اس کے حصے بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھے دیں تو دیکھیں فرینڈز سب سے پہلے رجوع نمبر ایک ہے نام کیا ہے فیار ہے باب فکرہ کیا ہے 22 47 ہے 22 47 سے ایک شروع ہو رہا ہے اور اس کے کل حصے کتنے ہیں دو ہے پہلے کی کتنے حصے ہیں دو ہے پہلا حصہ کیا ہے عام جرائم جتنے بھی جرم ہوں گے ان کی ایک خیار 24 پانچ کے تحت رجوع ہوگی 24 پانچ کیا ہے ہم اس میں پڑھیں گے اس میں 24 پانچ میں فرینڈز کو زیادہ بھونی ہے اس میں یہی ہے کہ جو بھی مطلب دنباستانہ میں کسی قابل دست میں جرم کس شکایت لے کر آئے گا یا پولیس کو اطلاع ملے گی کسی بھی کس میں یہ خود پولیس محقہ پہ جائے گی اطلاع ملے گی تو وہ اس کے تحت خیار کے اندراز ہوگا دوسرا اس کا حصہ ہے جرائم کا فیفہ چھوٹے جرائم ایسے جرائم جو قابل دست میں جرم میں نہیں آتے لیکن ان کا جو اختیار ہے ان کو درد کرنے کے اختیار ہے وہ لاقب جسٹریڈ کے بعد اگر لاقب جسٹریڈ سمجھے کہ ایسے جرائم جو ہیں وہ قابل دست میں جرائم ہو سکتے ہیں تو وہ حکم دے سکتے ہیں تو اس کے لئے میں تین جو قسم کے جو ہے وہ چار قسم کے اس میں جرائم آتے ہیں اس میں آپ نے نام یاد کرنے صرف نام کافی ہیں اس میں پنجاب میوسیپل ایکٹ کے تحت جرم ہوں گے پنجاب میوسیپل ایکٹ کے تحت جرم ہوں گے دفعہ چونتیس سال دوہزار آسوری دفعہ چونتیس اٹھانہ سو کسٹ جو پلیس کی ایکٹ نمبر پانچ ہے دفعہ چونتیس دوہزار آسوری اٹھانہ سو اکسٹ کے تحت فوجی چونتیس ریلیٹڈ جو ہوں گے اور جو فوجی چونتیس ملحقہ علاقہ سے ریلیٹڈ جرائم ہوں گے یہ چاروں قسم کے جرائم ہوں گے یہ جرائم کو بھی فمی آئیں گے فرینڈز اس میں آپ نے اتنا لکھنے میں آپ لکھنے کے لئے آپ کے لئے کافی ہے کہ ایف آئی آر نمبر ایک ایف آئی آر بائیس سنٹالیس اس کے کل حصہ دو پہلا حصہ جرائم کل جرائم یا عام جرائم چوبیس پانچ کی تحت اس میں اف آئی آر کا انراج ہوگا اور ہما قسم کے ایسے تمام جرائم جن کی پلیس کو اطلاع ملے وہ کوئی بندہ تھانا میں اطلاع لے کر آئے یا پلیس کو کہیں اطلاع ملے پلیس موقع پہ جائے تو ایسے جرائم کے مطلق پلیس جو ہے اف آئی آر کا انراج کرے گی اور دوسرا حصہ ہے جرائم خفیفہ جرائم خفیفہ سے مراد ایسے جرائم ہیں جو قابل دستداری جرم نہیں ہوگے لیکن علاقہ مجیسٹر صاحب کا اختیار ہوگا اگر وہ سمجھیں گے علاقہ مجیسٹر کہ اگر ایسے جرائم جو ہیں وہ قابل دستداری جرم ہو سکتے ہیں تو وہ انراج دے سکتا ہے اس میں کر سکتا ہے دوسرے حصے میں اور اس میں کون کون سے جرم انچار جرم آئیں گے ایسے کنجاب موسیقل ایکٹ کے تحت جرم ہوگا کنجاب موسیقل ایکٹ کے خلاف رضی ہو دفعہ نمبر چونتیس ایکٹ نمبر پانچ اٹھارہ سو ایک سٹھ کی خلاف رضی ہو فوجی چھانے سے ملحقہ کو علاقہ ہو اس سے رلیڈیڈ کو جرم ہو تو جرم کپیفہ کنجاب اس کا ادراج ہوگا تو فرینڈز رزیسٹر نمبر دو رزیسٹر نمبر دو روز نمچہ ہے جس سے ہر بندہ واقع ہے تھانہ میں روز نمچہ ہوتا ہے جس کے اوپر آنے جانا اور تھانہ میں ہر قسم کی جو کاروئی ہوتی ہے سارا دن اس کے اوپر جملا جو جو بھی ورک ہے اس کا سارے کے اوپر اس کی کاروئی تحریری عمل بھلائی جاتی ہے تو یہ 22 47 ہے سیکنس دیکھتے جائے گا 22 47 ایف ایار تھا اس کے دو حصے تھے 22 48 روز نمچہ ہے جس میں ہر تھانہ میں صوبائی گورنمنٹ کی منظور شدہ نمونے کے مطابق روز نمچہ رکھا جائے گا روز نمچہ کے پرنڈز پانچ حصے ہیں پہلے کتنے حصے تھے دو حصے تھے اب کتنے حصے ہیں 22 48 کے تحت روز نمچہ رکھا جائے گا 29 کے تحت اس میں اندراج ہوتا پہنچہ جائیں گے جو ان کو چیک کر ان کو برس تحری عمل ملایا جائے جائیں گے مسننے جس کو بولتے مسنن جاتا تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو جس نمبر 3 پہ آج جتے ہیں حکام 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 جیسا کہ آپ تو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حکام سرکلر اور دیگر حکام اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کے نام سے ہمjs ہوگا اس کے دو حکام 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 ایسے ہیں کہ جو موصل کی مناسبت سے یا کسی بھی خاص وقت یا کسی خاص بکواہ کے مناسبت سے کوئی عمل حکوم آتے ہیں پیروت کا حکم دیگر کوئی اثر آتا ہے انہوں کا کام کو ختم کر دی جاتا ہے مطلب وہ حکم آتے جاتے رہتے ہیں جن کو عام زبان میں گشتی سرکلر آرڈر بھی کہتے ہیں مطلب کہ آنے جانے والے حکمات جو آتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں کچھ عرصہ رہتے ہیں پر چلے جاتے ہیں تو کیمل عمل میں ایسے حکم ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نافذہ عمل ہیں تو بس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد ریجسٹر نمبر چار میں تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لگی ہو جائے گی ریجسٹر نمبر چار جو ہے روپ و شان فوجی مفرودان اب 23.53 تھا 22.74 ہے 22.54 کو چار ہے روپ و شان فوجی مفرودان اور اس کے چار ہی حصے ہیں ریجسٹر نمبر چار ہے چار ہی حصے ہیں اب اس میں چار حصے ہیں روپ و شان مطلق تھانہ روپ و شان دیگر تھانہ فوجی مفرودان اور حضف ہوا مطلب کہ جو اس کے نام سے دائر ہے کہ اس کے دو حصے بنوئے ہیں روپ و شان فوجی مفرودان اب روپ و شان جو ہیں ان کے دو حصے ہیں فوجی مفرود جو ہیں اور روپ و شان کے دو حصے کون سے ہیں ایسے روپ و شان جو اپنے تھانے کی ہوں ایک حصہ ایسے روپوش جو دیگر تھانہ سے دلگ رکھتے ہوں لیکن اپنے تھانے میں کوئی کاروائی کرتے پکڑے گئے ہوں ان کا نام جرائیم کے لسٹ میں آگیا ہو اور فوجی مفرور کیسے ہیں اس کی بھی دو اسے ہیں ایک فوجی مفروران اس میں اسے فوجی مفروران کے مراج کی جائے گئے جو فوجی سے بھگوڑے ہوں اور چوتھا اسہ جو ہے اسے جان چھوٹ گئی اور اسے ہی حضب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے فیرنس تو جس نمبر پانچ جو ہے وہ خطہ کتابت ہے تو جس نمبر پانچ خطہ کتابت ہے جس کے جس نمبر پانچ شروع کرتے ہیں جس نمبر پانچ کے جو ہیں وہ دو اسے ہیں جس نمبر پانچ کے دو اسے مرتب رکھا جائے گا ہر حصے کے چار سو صفات ہوں گے اور اے حصہ جو ہے وہ خطہ کتابت ہے اور بی حصہ جو سمن ورنٹ کے لیے ہے اے حصہ جو ہے وہ خطہ کتابت میں اتمال ہوتا ہے تھانہ میں مصول شدہ رپورٹ آئے وہ احکام کے مختصر خلاصہ جہاں درجی کی جائیں گے اور وہ اروانہ کردہ مکتوبات و جوابات کی درجی کی جائیں گے جو کسی اور کتاب میں درجنا کیے گئے ہو ٹھیک ہے فیرنس ایسی تمام ڈاک جو تھانہ میں آئے یا تھانہ سے جائے اس کا اندراج ہوگا حصہ اے میں اور سمرات سمنات اور ورنٹ جیوں کی تھانہ میں مصول ہوں گے جن کی اوپر جن کی وہ ہو جائے گی تمیل ہو جائے گی ان کا صاحب کا ذکر جو ہوگا ان کے مطالق جو بھی کاروائی ہوگی وہ حصہ دعاں کے اندر درج کی جائے گی تو فرینڈس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ اجتماع دبارہ ہوں گا بنے رہیے اس چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں بھی آپ کو نئے ایملی ویڈیو کے نوٹیفکرائب اب بھی ہمanerickا پچیس کے بچیس ر سپرھانے کے پڑھیں گے دعا میں یار رکھئے گا اچھاو سبسکرائب کر لیں بسمِ اللہ الرحمن 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 الرحن ہم تھانے کے رشنبر پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیسے اسلے اوپر اس کا دنسا آئچہ ویڈیو کا ویڈیو کو پہلے یو خوروٹ آ llوٹ موسرogle ویڈیو کوئش کررے گا آج ہم جو inad destroy ویڈیو کو چھوٹا چھوٹا لکھنے کی کوشش کریں گے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جسٹ نمبر چھے پڑھیں گے جسٹ نمبر چھے جو ہے وہ فرق کھلاتا ہے فرق جسٹر جو ہوتا ہے اس کے چار سے ہوتے ہیں یہ بائیس چھپن ہوتا ہے فرنڈ میں نے آپ کو ایک سیکنس بتایا تھا بائیس تریپن سے بائیس تریپن جسٹر تین تھا بائیس چوپن جسٹر جار تھا بائیس پچپن جسٹر پانچ تھا اور بائیس چھپن جسٹر چھے گئے اس کے چار حصے ہیں چار حصے جو ہیں وہ کونٹروں سے ہیں اے بی سی اور ڈی اور پہلا حصہ جو ہیں وہ تصدیق چال چلن ہے جس میں ملازمان سرکار واسائلین ملازمت سرکار اپلید وغیرہ جس میں چال چلن کی جاتے ہیں ملازم کی چال چلن کیسی ہے اور ایسے لوگ جو چال چلن آپ میں چیک کرواتے ہیں جنہوں کو ملازمت سرکار ہوتی ہے وہ تحانے سے جا کے تصدیق کرواتے ہیں کہ اس کی چال چلن ٹھیک ہے تو وہ اسی لئے جسٹر کے کسی حصے سے چیک کر کے بتاتے ہیں دوسرا جیسے اس کا کلنڈرہ جات ہے دیرے دفعہ کلنڈرے بنتے ہیں جو آپ کو بتا ہوگا بچپن ایک سو نو بچپن ایک سو دس زوادفے اور زمانتی جو ان کے ہوتے ہیں ان کی پھرست جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے ترجی کی جاتی ہے یہاں برتی جاتی ہے بچپن ایک سو نو بچپن ایک سو دس اور سات ایک سو سات ایک ایک سو سات پچاس یہ سارے جو ہیں یہ ہم زابطہ کوئی داری میں پڑھیں گے اور اس کے لئے آپ کو اگر یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو زابطہ کوئی داری کے دن جا کے چینل کی اوپر جا کے زابطہ کوئی داری میں دیکھ لیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کلنڈ پرس کر لیں اگر ویڈیو آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں جا کے کمیٹ کر دیں میں آپ کے لئے اس پیشل ویڈیو لے کر آجاؤں گا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیا تیسرے جسے میں کلنڈرے ہوتے ہیں زیرے دفعہ ایک سو بیاسی کے اور ایک سو سات ایک سو ایک سو ایک آون ایک سو سات ایک سو پچاس کے اجواز دے گئے فرنس ٹھیک ہے اور چوتھا جو آخری حصہ ہے اس میں مرگ اتفاقیاب ہوتے ہیں جو حادثاتی موت ہو جاتی ہے آگے آگے اس نمبر آٹھ سرسلپ اور پہریو مقدمات جس طرح آپ کو یہ بائیس اٹھاون ہے آٹھ اٹھاون ہے تو جس طرح آپ کو اس کی نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس کے دو حصے ہیں سرسلپ اور پہریو مقدمات سرسلپ کے مطلق جو جتنی بھی اس کے فرینڈز آپ جانتے ہوگی کہ سرسلپ کیا ہوتی ہے سرسلپ جو تھانا میں جو بلازم ملزم کو جا کے پکڑے ہیں لے کے آتے ہیں اور ان کو صبحوں کے وقت ان کی سرسلپ تیار کی جاتی ہے تو جو ریسٹر نمبر آٹھ کا دوسرا حصہ ہے پہریو مقدمات دوسروں مقدمات کی پہریو مطلق ہے جو بھی ایک کامات ملتے ہیں وہ اس کا اندراج ہوتا ہے ابھی آگے ہیں فرینڈز ریسٹر نمبر نو ایمپورٹنٹ ریسٹر ہے اس کے مطلق میں الگ سے بھی ایک ویڈیو لے کراؤں گا تو یہ جو ریسٹر ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ نے توڑا سا غور کرنا ہے کیونکہ یہ ریسٹر جو ہے انہیت ایمپورٹنٹ ہے اور یہی ریسٹر جو ہے وہ مین ریسٹر کلاتا ہے تھانہ کا تو اس کو دی بک کہتے ہیں دی بک بھی کہتے ہیں جرائم بک بھی کہتے ہیں وہ سرس کے نام ہے تو بائیس اوٹھ ریسٹر نمبر نو اس کے پانچ حصے ہیں فرینڈزی آپ یاد کر لیں کہ اس کے پانچ حصے ہیں سب سے پہلے کتاب یعددائش کر دی ہے کہ یہ اصل میں تھانہ کی مین بک ہے یہ تھانہ کی مین بک ہے شرف تجھلتا ہے کہ تھانہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے تھانہ میں کس طرح کے لوگ آباد ہے تھانہ کے میواردات کون کرتا ہے تھانہ میں جرم کیسے ہوتا ہے تھانہ کے اندر جو ملازمان ہیں وہ کس طرح کے ہیں تھانہ کے علاقے میں جو قومیں بستی ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور کن کن مقدمات میں کن مجرموں کو تھا شکی ہیں تو پرینڈز یہ بلکل آسان ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے میں آپ کو آسانی آسان طریقے سے بتاتا ہوں سب سے پہلا جو حصہ ہے یہ یاد آشت ہے سب سے پہلا جو حصہ یہ یاد آشت ہے اس میں یاد آشت تکی جاتی ہے کہ کون کون سے علاقے میں تہوار ہیں میلے ہیں عبادیاں کہاں ہیں دشونیاں کون کس کس کی ہیں قبیلے کون کون سے ہیں چوکی دار کس علاقے کا کون سا ہے دوسرا جو حصہ ہے اس کا جو ہے وہ کرائیم جس طرح ہے تو یہ فرینڈز گوکوہ جات کے لیے کرائیم کا اندراج مطلقہ بیٹ بک میں بیٹ بک میں نوٹ بک میں کیے جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے گوکوہ ہوگا اس کا اندراج مطلقہ اس میں کیے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیٹے بنی ہوتی ہیں موزے بنی ہوتے ہیں لکھا جاتا ہے کہ کون سا موزا کون کس کس بیٹے بنائی ہوتی ہیں کس کس سی کلتا تو جس بیٹ میں جو واقع ہوتا ہے وہ اس موزے کی بیٹ میں جا کے لکھا جاتا ہے جو اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے فرینڈز تیسرا حصہ جو ہے سراغ براری جو ہے جیسے سراغ براری شبہ شبہ براری کہتے ہیں ایسے شکاس کا اندراج جنہوں نے مردمات کو بنا دیئے امار بسوکران سے کیا ہو مشکوک چال سے انہوں والے فرام کی کیا جاتے ہیں تو اس جو تیسرا حصہ ہے اس کے تین حصے ہیں آگے فرینڈز میں آپ کو اس کی سپیشل ویڈیو لنکھ رہا ہوں گا تو جیادہ ڈیٹیل سے نفع ہوں گا آپ کو قرآت دیل آمسا رکھے ہیں اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی بتانے کی کوشش کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ کے تیسرا حصہ اس کے دینے سے ہیں ایسے اشکاس جو مشکوک چال چلا رکھتے ہوں اس کے دینے سے ہیں ایسے اشکاس جن کا ہسٹری شیٹ بس طالب میں ہو ایسے اشکاس جن کے مطلق بچہ تلائی سے ثابت ہو جائے کہ بچال چلن میں بچتبے گئے ہیں اور ایسے اشکاس بچپن ایک سنوک کا صرف بچائے گئے گیا تو اس میں فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوہم سوہم اللہ جی ہے تو اس میں ایسے اشکاس دراج طالب کتھانا کے ایسے اشی نہ ہوں لیکن باردہ دول کا تھنا میں کریں اور چوتھا حصہ جو ہے ایسے اچو ہے اور پانچوان حصہ جو ہے اس ایسے اچو میں ادراج کرتا ہے کہ کون سی قوم ہے کون سی قبیل ہے کون سی قوم کس طرح کی ہے کون سی قوم گڑاکو ہے کون سی قوم غادات نے کرتی ہے کون سا موضہ وہ زیادہ ویشی سرکے کرتا ہے کون سا جو ہے وہ گوٹسکل سرکے کرتا ہے تو کون سی قوم شریف ہے اس طرح کے وہ اجراج کرتا ہے وہاں سے آکی گائیڈ لین لیتا ہے ایسے جو سوائے اپنی سر نیچے مطلق ہے جو ہے وہ پینز جو حصہ چارم ہے ویسے ساتھ حصے ہیں تو جب میں نئی ویڈیو لے کر آن گا تو مکمل ڈیٹیل سے ریجسٹر نمبر نو کی تو اس کے اندر آپ سار پڑھ سکیں گے تو فیل حال آپ ان نمیشن کی دیاری کے لیے آپ صرف اتنا ہی لگنے تو کاف کی ایج میں کو ہوتا دی ہے تو جس نو کا حصہ بنجم جو ہے بائیس آٹھ جو ہوتا ہے تو یہ سزائے ابھی ہے اپنے علاقہ کے رہشی سزائے یافت نظمان کا درائی کیا جائے گا جو سو صفات سے زیادہ نہ ہوں گے اور ایسے چوکوز انگراج کرے گا تو سزائے ابھی جو ہوتی ہے ریلویکٹ کی سوائے بکی صورت میں آر سے لکھا جائے آر جو ہے اس لکھا جائے گا تو پرینڈز جس نمبر ہوں جو ہم کپڑیٹ کر لئے ہم نے جس نمبر داس شروع کرتے ہیں جس نمبر داس جو ہے نگرانی و نماش شان بائیس آٹھ ایسے تمام یہ زیر قیدہ چاہتے ہی کہتے رکھا جاتا ہے اور جس نگرانی مرتب رکھا جائے گا کسی ملدش دوسر کے حکم سے زیر اندراج کیا ہوتا ہے اس شاب میں اندراج ہوتا ہے ستاسی کے اشتیاری مجرم ہوں اور رہائی آت قیدی ہوں اور تمام مجرمات جن کی سزا کے تملیل دریدہ 401 موطل کی گئی ہو یا مشروط کی گئی ہو اور اس کے علاوہ نظربندی ایک تک پنجاب میں 18 محدود کی گئی ہو ایسا دوم کے اندر ہم کیا لکھیں گے ایسا دوم کے اندر سپریر اینٹ کے حکم سے جیل کمار لکھے جائیں ایسے اشکار جو دو زیادہ زفر زائے زمانت پہ ہوں ایسے مضلما جو عادی مجرم ہوں دینے والے ہوں ایسے زیادہ زفر زائے زمانت پہ ہوں اور چوتھا بار ہے ایسے قیدی جمعہ مشروط طور پر زیل سے فیحا کی ہوں تو یہ جس جو ہے وہ دو سال بعد تلق کیے شیٹ پرسنو پائل بائیس پاسٹھ یہ جس دو جس مستمع ہوتا ہے چولت یا لکھ چولت دی بے عصہ اول میں سلسلہ وار تغتیب اور عصہ دوم میں تغتیب گروف دھجی کی شکل میں لکھا جائے گا تو فرینڈز اس میلے حصے میں سلسلہ وار تغتیب ہوتی نیکس ویڈیو ہم لے کر آئیں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لئے زیادہ ڈسکسن نہیں کروں گا میں یہاں پہ کیونکہ رجس نمبر نو جو ہے اس نے کافی ٹائم لیا اور رجس نمبر نو کے مطلق میں ایک اچھی سی ویڈیو لے کر آؤں گا تو جس میں پوری ویڈیو کے اندر صرف رجس نمبر نو کو پڑھیں گے اگر اپنی ڈیٹیل سے رجس نمبر نو کو پڑھنے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جیسے میں نمبر نو کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراں مل جائے تو دعوی میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ اور بکی ایجیسٹروں کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ